ادھر نارنول میں بجلی منتری رجید سنگھ چوٹالا نے جن پری ویدنا سمیتی کی بیٹک کی ہے اس دوران سترہ شکایتیں رکھی گئی ہیں جن میں سے نو کا موقع پر ہی نفٹارہ کر دیا گیا وہیں بیٹک میں نارنول میں نگر پرشد کے ایک جئی نے ان کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے آدیش دیا گیا ہے بجلی منتری رجید چوٹالا نے کہا ہے کہ نارنول پرشد کے ایک جئی کی شکایت ملے تھی جس کو لے کر اسے سسپینڈ کرنے کا آدیش دیا گیا ہے ساتھے بجلی منتری نے کہا کہ ادھکاریوں کو یہ پھر نردیش دیئے گئے ہیں کہ کوئی بیٹک ان کے کاریالے میں کام کے لیے آئے تو اس کے ساتھ دیور بہوہار نہ کیا جائے اس بیٹک کے شکایت ادھکاری دوارہ ترنت کیا جائے آرام سے سنا جائے اگر کوئی ادھکاری آم جنتہ سے دور بہوہار کرے گا تو اسے برداست نہیں کیا جائے گا بجلی کی لائن لاؤس کو لے کر انہوں نے کہا ہے کہ اب سے پہلے ہریانہ میں 31% لائن لاؤس تھا جو کی گھٹنا گھٹ کر اب 13 پر آ گیا ہے اور اب ان چار مہینوں میں یہ لائن لاؤس 11% پر آ گیا ہے ٹوٹل کے چیز تارہ سے جن میں نو فائل ہوگے آٹ پینڈنگ ہے کسی میں کمیٹی بنا دی گئی کئی میں درمین سے کمیٹی کے میمبر کے جو میں لگا دیا گیا تو ایسے اور ایک ہمارا جو جہید ہم اس کا نگر پریشت کا اس کو سسپینڈ کرا ہے اس پر چارجز تھے کہ وہ فون نہیں اٹھاتا اور کیئر پرسن نے بھی الزام لگا ہے کہ فون نہیں اٹھاتا کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کنفرم نہیں تھا کہ شراب بھی پیتا ہے اور فون نہیں اٹھاتا تو جب اتنی بے قائدگی ہو ایڈیمیسٹیشن میں تو میں نے یہ کر کے اس کو سسپینڈ کرتا ہے یہ کر رہا ہے کہ آفیس جب لوگ آئے ہیں کیونکہ ہم لوگ جو ہیں لوگوں کی سمپتی ہے ویدانس بار لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے اور جتنے ادھکاری ہیں سب گورنمنٹ کے لوگوں کے بنائی ہوئے سب کو گاڑییں ملتی ہیں انہیں آفیسیز ملتے ہیں انہیں ہیسی ملے میں اگر کوئی آدمی چل کے آئے تو ہم ایجنسیز ہیں ہمارے پاس آئے گا تو اس کا کام سنو ان کا یہ نہیں کہ پیپر اٹھا کے پھینگو اگر اس طرح سے کوئی واردات ہوئی تو میں اس کے ایکشن دوں گا ہمارا آن ریکارڈ کیونکہ مارچ تو مارچ کلکولیٹ ہوتا ہے پہلے جو ہمارا ہوا کتیس سے تیرہ پہ ہوا اور ان آفیسیزی جو آپ شیگر آ رہے ہیں پچھلے چار مہینے میں دو پرسنٹ اور کم ہوا ہے یہ گیارہ پہ آگیا ہے اور میرا یہ اندازہ ہے کہ آنے والے سال تک میں اسے ون ڈیجٹ میں لیا ہوں گا جو کہ یہ بہت اچم بے والی بات ہوگی آشریہ جرک بات گرمی میں خپد بڑھے گی لائیں کیا ویوستہ بھی باقی دیکھیں ہم نے ہمارے پچھلی بار میکسیمم بارہ زار اکسو بیاسی میگا وارٹ ہم پہ تیرہ زار میگا وارٹ ہن ہینڈ ہے ہمارے پاس پاور کوئی ایشو نہیں ہے کوئی ٹیکنیکل فرانٹ آج ہے وہ الگ بات ہے مئی جون میں آوائیں چلتی ہیں ورسات آتی ہیں تو اس وقت خمبے گر جاتے ہیں تو اس کے وقت ہم ایک سائیڈ میں رکھیں کہ وہ لوگوں کو پاور سپنے